پچاس لاکھ گھر بنیں گے کیسے یہ بہت ضروری ہے یہ مجھے مجھے عام لوگ نے سوال کی آپ نے اتنا لمبا ابتدائیہ دیا ہے سوال جتنے آپ نے کیے ہیں ابھی تک جتنے آپ نے سوال کیے ہیں ان سب کے جوابات یہاں موجود ہیں ان سب کے جواب تو آپ کو ٹائم دینا پڑے گا ان سب کے جواب سنے دیکھیں ابتدائی شروع کر لیجئے بنیاد سے کہ اس وقت آپ نے کہا ایک کروڑ گھروں کی ضرورت ہے ایک کروڑ پاکستانی گھرانے ایسے ہیں جن میں طلب ہے جن میں چاہت ہے جو کہتے ہیں کہ ہم نے گھر لینا ہے یعنی انٹرسٹ ہے جو ورلڈ بینک کی ہاؤزنگ فائنینس پاکستان کی رپورٹ ہے اس میں انہیں ایک کروڑ اور دس لاکھ کا نمبر دیا ہے تو ایک کروڑ اور دس لاکھ گھرانے ادھر ہیں اور یہ گھر چاہتے ہیں ان کے بیچ میں رکاوٹے ہیں اکتر سال سے آپ نے کہا کہ یہ کام نہیں ہو سکا اس لیے نہیں ہو سکا کہ بیچ میں رکاوٹے ہیں اب وہ رکاوٹوں کی اگر نشاندے ہی کر لی جائے ایک بڑی رکاوٹ یہ ہے مالی رکاوٹ کہ یہ ایک کروڑ دس لاکھ خاندان جو ہیں جو گھرانے ہیں ان کے پاس مہانہ آمدن تو ہے لیکن ان کے پاس اتنے اساسیں نہیں ہیں کہ یہ اکٹھے دے کے یہ ایک جنون ایشو ہے ان کا پرابلم ہے اور دوسرا پرابلم قانونی ہے جس کا آپ نے ذکر کیا کہ ان لوگوں کو لوگ فائنینس کیوں نہیں کرتے بینک فائنینس کیوں نہیں کرتا مارکیج کمپنیز فائنینس کیوں نہیں کرتی ان کے بہت سارے پرابلمز ہیں کہ ہمارے ملک میں ایسے قوانین نہیں ہیں کہ اگر آپ کو گھر کے لیے لون دے دیا جائے تو اگر آپ ڈیفالٹ ہو جائیں لون واپس نہیں دے پاتے تو مارکیج ہولڈر کا رائٹ کیا ہے تو قانون ہمیں کچھ نئے لانے پڑیں گے جو مالی معاملہ ہے دیکھ یہ دنیا بھر میں جہاں پہ بھی کسی چیز کی ڈیمانڈ کھڑی ہو جاتی ہے سپلائرز بھاگتے ہوئے آتے ہیں مال بنانے کے لیے لیکن سیکیورٹی مانگتے ہیں یہ ایسا ملک ہے کہ جہاں پہ ایک کروڑ گھرانا اس وقت تیار ہے کہ ہمیں گھر چاہیے تو ڈیمانڈ تو اگزسٹ کرتی ہے انٹرسٹ بھی ہے لوگوں کا کہ ہم اس پہ انویسٹ کرنے جاتے ہیں اب وہ رکاوٹیں دو دور کرنی ہیں اور یہ حکومت پہلی دفعہ 21 ودر آئے آدم دیکھیں 22 میں ودر آئے آدم جو آئے ہیں یہ کہتے ہیں کہ وہ رکاوٹیں میں نے اگر دور کر دی تو پھر تو وارے نیارے ہو جائیں گے اس ملک کے آپ کنسٹرکشن انڈسٹری میں جائیں گے اب آج صاحب آپ کو بتائیں گے کتنی اور انڈسٹریز اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں سمپلیفائی کرتے ہیں سر زمین سب سے پہلے دیکھیں یہ منصوبہ بن رہا ہے چالیس فیصد دہی علاقوں کا چالیس فیصد شہری علاقوں کا اور بیس فیصد وہ کچھی عبادیاں یا درمیان والے ہیں اب جو دہی علاقوں میں چالیس فیصد ہے وہاں پہ زمین کی کسی قسم کی کمی نہیں ہے بہت سارے لوگوں کی زمین ہے وہ گھر وہاں بنانا چاہتے ہیں اور اس میں فائنینسنگ والے بیچ میں آ جائیں گے یعنی اس میں دو فومولاز ہیں یا تو گورنمنٹ زمین پروائیڈ کرے گی یا اپنی زمین آپ دے دیں اور اس کے اوپر گھر بنانے کیلئے ایک ہے پرائیویٹ پرائیویٹ فورمیلا اس میں حکومت کا کوئی تعلق نہیں ہے زمین اور ایک ہے پبلک پرائیویٹ فورمیلا یہ اتنے پچاس لاکھ گھر بننے اس میں بہت سارے ڈیفرنٹ فورمیل چلائے جا رہے ہیں جو طلبگار ہے جس کو چاہیے گھر وہ کس قسم کا چاہتے ہیں وہ دہی علاقوں میں رہتا ہے وہ کچھی عبادی میں رہتا ہے یا وہ شہری علاقوں میں رہتا ہے اور حکومت آپ کو ون ونڈو آپریشن دے گی کیونکہ اکتر سالوں سے جو رکاوٹیں ہیں قانونی رکاوٹیں اور مالی رکاوٹیں ان کو دور کرنے کے لیے حکومت بیٹھی ہے ون ونڈو آپریشن کھول کے تاکہ جو پرائیویٹ سیکٹر سے یا تو موڈگج دینے والی کمپنی آ رہی ہے یا وہ بلڈر آ رہا ہے جس نے کنسٹرکشن کرنی ہے اس کو کسی قسم کی تکلیف نہ ہو ریڈ ٹیپزم کو دور کرنے کے لیے حکومت بیٹھی ہے پیسہ حکومت کا اس میں نہیں لگ رہا صفر اچھا خوشخبری بڑی خوشخبری اس وقت جو سارے پاکستان کے بینکس ہیں انہیں سات اشاریہ چار ٹریلیون روپے کے ادھار دے رکھے ہیں ملک کے انتر سیون پوائنٹ فور ٹریلیون روپے پروپوزل یہ ہے کہ سٹیٹ بینک ان کو کہے گا کہ پانچ فیصد آپ پچانمے فیصد اپنا کام کرتے رہے ہیں جو کر رہے ہیں پانچ فیصد آپ نے ایلوکیٹ کر دینا ہے لو انکم ہاؤزنگ کو ساڑھے تین سو عرب روپے یہ نکل آتا ہے سٹیٹ بینک اپنی یہ کنسیشنل لائن بنا رہا ہے دھائی سو عرب وہ کنسیشنل لائن دے گی یہ بن گیا چھے سو عرب جو سب سے بڑی خوشخبری ہے کہ ورلڈ بینک نے اپنا انٹریس شو کر دیا ہے اچھا کہ وہ ایک عرب ڈالر کی ون ڈلین ڈالر کی ایک ری فائننس فسیلٹی جس کو کہتے ہیں کہ آپ نے ایک دفعہ حضار لے لیا کسی بینک نے حضار دے دیا تو وہ ری فائننس اس کو ورلڈ بینک کٹ ڈالے گا